آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماردو اندی میں آج ہم اردو گلدستہ آٹھوی جماعت کی جو کتاب ہے ہیل بک اس کی مدد سے ہم اس کا پہلا سبق پڑھتے ہیں لیلی پوٹ کا سفر تو تھوڑا سا دیہان صاحب سے سنیں مصنف کا نام گلوور ہے جو شمالی انگلیستان کا ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے گلوور کے والد ایک معمولی کاشت کار ہے گلوور اپنے پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے والدین کی خواہش کے مطابق گلوور اور ان کے بھائیوں نے تعلیم حاصل کی آمدنی کم اخراجات زیادہ یہ دیکھتے ہیں گلوور نے اسکول چھوڑ کر ایک بیری جہاز اینٹی لاب پر نوپری کر لی مئی صدرہ صبح یہ جہاز بیری جنوب کی طرف روانہ ہوا اس جہاز جزائر شرق الحند پہنچتا تھا سمندر کی تیز ہواو نے جہاز کو دھکیل کر تسمینیہ کی شمال میں پہنچا لی ملاؤں کو مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اس طوفان سے بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی خراب گزہ کی وجہ سے بارہ آدمی فوت ہو گئے ایک دن موصول مسلہ دھار بارش کی وجہ سے دور تک کچھ نظر نہ آئے اس دھندلے میں ایک چٹان نظر آئی جہاز کے کپتان پریجر نے جہاز کو چٹان سے بچانے کی وجہ لیکن سمندر ہواوں کے سامنے تمام کوششیں بے صورت ثابت ہوئیں جہاز ایک چٹان سے نتیجہ یہ ہوا کہ جہاز کے پندے میں سراخ ہو گیا چھے کشتی سوار آدمیوں کو ہزار ہاں کوششوں کے باوجود کشتی کو بھی الٹا دیا گلوور اپنے ساتھیوں کے اطلاع نہ ملی سمندر سے اٹھنے والی موجہ گلوور کو اٹھائے لیے جا رہی تھی لاکھ کوشش کے بعد بھی پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے گلوور نے سوچا موت قریب اچانک خواہ رک گئے گلوور پھر خوشک زمین پر جا لگا تب گلوور نے چین کی ساس لیا تھکن کی وجہ سے رم گھاس پر لیٹ کر سو گیا نین سے بیدار ہو کر کھڑا ہونا چاہا لیکن کھڑا نہ سا گلوور اس کے ہاتھ اور لمبے والوں کو ڈوریوں سے باندیا گیا تھا گلوور بے بست تھا اسے ایسا محسوس ہو گیا تمام بدا چوٹیوں سے رینگ رہا ہو اور سے دیکھنے پر دس سینٹی میٹر لمبے چالیس آدمی رہا ہے گلوور اچانک چلنے سے سب ڈر کر بھاگ گئے پھر تھوڑی دیر بعد آگر گلوور کے جسم پر چڑ گئے اور اپنی زبان میں کچھ کہا جو مصنف کی سمجھ سے باہر تھا مطلب یہ بڑا آدمی تھا جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تھے جب آدمی نے مصنف کے بالوں کو کیلو سے جکڑ کر بات دیا تو مصنف نے انہیں پکڑنے ہی کوشش کی تب کہ بھاگ گئے مصنف کو محسوس ہوا کہ اس کے بازوں میں سوئیاں چھو رہی ہیں لیکن وہ سوئیاں نہیں تھی بلکہ وہ بوہے بونے آدمی گلوور پر تیر چلا رہے تھے تیر کے اس خوف سے گلوور نے اپنے چہرہ ہاتھوں سے ڈک لیا اور چھوٹ چاپ پڑا رہا تھوڑی دیر بعد تیر اندازی رک گئی گلوور نے دیکھا کہ بالشت بھر کے آدمی نے لکڑی کا ایک میز تیار کی ہے اور ایک خوبصورت لمبے کوٹ پینے آدمی نے اپنی زبان میں کچھ کہا گلوور اس بلی بات سمجھا تھا اس نے اندازہ لگائے کہ شاید وہ کہہ رہے گے تم ہمارے حکم کی تعم کرو ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور بھاگنے ہی کوشش کی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گلوور نے بازتوں کو اشارے سے بتایا کہ میں بھوکا ہوں تو لمبے کوٹ والے آدمی نے گلوور سے کے لیے کھانے کا اندازہ وہاں کے بازشتر نے گلوور کی آمد کی اطلاع مل گئی اس لئے بازشتر نے کہ کھانے پینے کے اندازہ کیونکہ بازشتوں کا باشتیوں کا دیشتہ وہاں ہر چیز کا حساب سے تھی وہاں کی مرگیاں ڈال کے برابر تھے گلوور نے جب دو تین روٹے ہوئے ایک رکمہ بنا کر کھایا تو لوگ حیران زیادہ رہ گئے پانی کی جگہ دودھ پینے کے لیے دیا گیا گلوور کھانے پینے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے نے گلوور کے بدن پر رخص کے محفل مناقب کی اور خوشی سے آواز میں ہنگو ڈوگل کے نعرے بلند ہوئے اب اس کے بعد یہ مشکی سوارات ہیں یہ آپ دیکھ رہی جو ہے ٹھیک ہے یہ مشکی سوارات ہیں خوش کی والے اور یہ سب امید ہے کہ آپ سے ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جلو رہے گی شکریہ